رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنا صحبت کرنا کیسا ہے اسی طرح دن میں اگر روزہ ہے تو دن میں کیا کریں گے کیا روزے کی حالت میں بیوی سے مل سکتے ہیں بہت تفصیلات ہیں مختصر جملے میں باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ جو ضروری ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا حدیث میں آتا ہے حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتی ہیں کہتے ہیں کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَا يُدْرِكُهُ الْفَجْرِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کر لیا کرتے تھے وَهُوَ جُنُوبٌ جُنُوبی ہونے کی حالت میں مِنْ اَهْلِهِ یعنی ہم بستری اپنی بیوی سے کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی سے صحبت اور ملنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک ہو جاتے تھے اور اسی حالت میں فجر ہو جاتی تھی صبح صادق ہو جاتی تھی پھر فرماتے ہیں تم مَا يَغْتَسِلُو پھر اس کے بعد گسل کرتے تھے وَيَسُومُ اور روزہ بھی رکھ لیتے تھے یہاں ایک مسئلہ بالکل کلیر ہو گیا کہ اگر آدمی ناپاک ہے اور سہری کے وقت نکل گیا اسی ناپاکی کی حالت میں سہری کا ٹائم ختم ہو گیا آدمی روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے اس طرح کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آدمی یہ اللہ کے رسول نے جواز بتانے کے لیے جائز بتانے کے لیے اس طرح عمل کیا ہے ورنہ بہتر ہے کہ آدمی پاکی کی حالت میں جو ہے صبح سہری کرے اور صبح کیونکہ سہری سنت ہے صبح صادق کرے یہ بہتر ہے اچھا ہے اب ذرا اس میں سمجھئے لیکن ہاں اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فجر کی نماز کزانے ہو پھر گسل کر کے فجر کی نماز جیسے پڑھ لے اگر فجر کی نماز چھوڑے گا تو پھر حرام ہے اس کے لیے اس طرح جو ہے بغیر گسل کے رہنا کیونکہ فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اب ذرا مسئلہ سمجھئے بڑی تفصیلات ہیں اس حدیث سے واضح طور پر سمجھ مارا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملتے تھے اسی لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا صحبت کرنا بلا تردد بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں اور یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھبیس پہ اسی طرح ترمی شریف میں یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر سات سو اٹتر پہ تو یہ روایت اعلیٰ درجہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے اسی طرح اس حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں مسائل سب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر دن میں کوئی ہمبستری کرتا ہے بلکل حرام اگر جان بوجھ کر روزے کے یاد ہوتے ہوئے اور میاں بیوی دونوں راضی ہو کر ہمبستری کرتے ہیں تو پھر سمجھئے کہ دونوں کا روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ بھی دونوں پہ لازم ہوا اگر کوئی راضی نہیں تھا بیوی راضی نہیں تھی شوہر زبردستی ہمبستری کیا تو ایسی صورت میں بیوی کے روزہ ٹوٹ گیا ہمبستری کی وجہ سے لیکن ہاں کفارہ بیوی پہ لازم نہیں ہوگا شوہر پہ کفارہ بھی کفارہ بھی لازم ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا یہی پھر اسی زمن میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں روزے کی حالت میں یعنی روزے کا جو ٹائم ہے صبح صادق صبح صادق وہی ہے جو سہری کے لاش ٹائم ہوتا ہے کیلنڈر وغیرہ پہ اشتہار وغیرہ پہ مدارس والے نکالتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یعنی سہری سے لے کر افتاری تک روزے کے ٹائم رہتا ہے اس کے علاوہ جتنا ٹائم ہے کسی بھی وقت اپنی بیوی سے وہ مل سکتا ہے دن میں پچاس مرتبہ رات کے وقت میں دن میں تو حرام ہے رات کے وقت میں پچاس مرتبہ ہم بستری جائز ہے کوئی دقت نہیں روزے میں رمضان کے مہینے میں لیکن اگر روزے کے وقت میں ہم بستری کیا پھر روزہ بھی گیا کفارہ بھی لازم اب یہی پر کئی مسائل آ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دن میں بیوی سے چھیڑ کھانی کرنا ہم بستری تو حرام ہے ہی لیکن چھیڑ کھانی کرنا بیوی سے بوسو کنار کرنا بوسو بیوی سے چمہ چاٹی کس ویس کرنا یہ جائز ہے یا نہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں چمٹنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے اجازت دیتی پھر ایک صحابی آئی انہوں نے بھی یہی پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں اب کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلا آدمی جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی وہ آدمی بڑھا تھا اور یہ آدمی جس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا یہ جوان آدمی تھا اس وجہ سے فقہانے کتابوں میں لکھا کہ اگر خود پہ آدمی کو ہنڈرڈ پرسنٹ اعتماد ہے کہ میں ہم بستری تک نہیں پہنچوں گا اتنا دور نہیں جاؤں گا کہ ہم بستری کی نوبت آ جائے کہ یا پھر مستزنی کی نوبت آ جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو پھر آدمی اپنی بیوی سے چھڑکھانی کر سکتا ہے بیوی سے بغلگیر ہو سکتا ہے بیوی سے جو ہے چمٹ سکتا ہے بیوی کو اپنے جسم سے لگا سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے اب سمجھئے اگر آدمی خود پہ اعتماد نہیں ہے جوان آدمی ہے اس لئے بڑے اور جوان میں فرق کر دیا گیا لیکن اگر آدمی جوان تھا خود پہ ہنڈرڈ پرسنٹ یقین تھا خود پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں بیوی سے چھڑکھانی کروں گا ہو سکتا ہے کہ اب شہوت جو ہے اُبھر جائے جس کی وجہ سے ہمبستری کی نوبت آ جائے اگر خود پہ یقین نہیں ہے بڑا ہونے کے باوجود بھی مکروح ہے اجازت نہیں ہے اس کے لئے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے اگر ہمبستری کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر ہمبستری نہیں کیا بیوی سے صرف بوسو کی نار کیا تھا اور بیوی سے صرف گلے لگایا تھا جسم سے چمٹا تھا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں انزال ہو جائے یا ہمبستری ہو جائے یا چمہ چاٹی کرنے میں بیوی سے کس وغیرہ کرنے میں بیوی کی تھوک کو اگر یہ نگل لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تو پھر تھوک نگلنے کا مسئلہ الگ ہو جائے گا اس لئے اس کو یہاں چھڑنے رہا ہوں مسئلہ اتنا یاد رکھے اگر صرف بوسو کی نار کر رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کس کے لئے کرنا جائز کس کے لئے مکروہ وہ بھی بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں ایک اور مسئلہ روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ یہ ہر حال میں مکروہ تحریمی ہے چاہے بڑا ہو چاہے جوان ہو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بغیر کسی آڑ کے بغیر کسی کپڑے کے شوہر کی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ کو ٹچ کر لے چھو لے یعنی بغیر کسی آڑ کے دو شرمگاہ آپس میں ملیں ہم بستری نہیں اندر داخل نہیں کیا صرف اوپر سے کپڑے کے اوپر سے مسئلہ الگ ہے اگر بغیر کپڑے کے ٹائریکٹ بغیر ہائل کے اگر اس طرح مباشرت فاحشہ کرتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ہاں انزال ہو جائے یا اندر داخل کرتے ہم بشتری کر لے تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن صرف یہ مباشرت فاحشہ کیا تھا اس سے انزال وغیرہ کچھ نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا لیکن ہاں ہر حال میں ہر آدمی کے لیے روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ میں بتا چکا مباشرت فاحشہ کیا ہے مباشرت فاحشہ کرنا ناجائز ہے مکروح تحریمی ہے مسئلہ اور بھی بہت ہے یہاں پر میں نے وہی مسائل جو بڑے ضرورت مطلب ضروری ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہئے وہ مسائل میں نے دھونڈ دھونڈ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین